عبادت کی تاریخ جب بھی آئے گی آپ یہ لفظ بولیں گے ہر وہ چیز دنیا و آخرت کی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جو بھائی نے کہا جس سے اللہ راضی ہو اور اس سے اللہ محبت کرے وہ عبادت ہے ٹھیک ہے اتنی ہی تاریخ کی گئی ہے اور آگے نہیں ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو خوش کر دے جس سے اللہ محبت کرے ہاں سیکنڈ سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے اسے قبول ہونے کی شرط کیا ہے قبول ہونے کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاف یہ قبول ہونے کی شرط ہے عبادت کسے اگر کوئی پوچھے گا ہر چیز عبادت بن سکتی ہے باشرط ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اللہ تعالی اس سے راضی ہو ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز اور اس کے لئے صحیح بخاری میں دو مثالیں اللہ کی رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک جگہ ایک راستہ ہے چھوٹا سا راستہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ایک کاٹے کا درخت ہے ہر گزرنے والے کو اس درخت سے تقریب پہنچ رہی ہے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے آپ گھر کو جانے تک دو تین مثالیں آپ کو مل جائیں گے ایسی آپ یہاں سے نکل کر گھر جانے تک آپ کو دو تین مثالیں ایسی مل جائیں گے سبحان اللہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ایک آدمی ایک چیز لے کر آتا ہے اور اس ٹہنی کو کٹتا ہے جس سے لوگوں کو تقلیب پہنچ رہی ہے اب عربی کا لفظ سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لفظ ہے حدیث کا اس ڈھالی کو کٹنے کی وجہ سے میں نے اسے دیکھا ہے وہ جنت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے قلب بولتے ہیں ایک چیز جو کھڑتی نہیں بدلتی رہتی ہے وہ کبھی جنت میں ادھر ہے کبھی جنت میں ادھر ہے وہ ڈھالی کٹنے کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت وہ ڈھالی کٹنا جو لوگوں کو تقلیب پہنچا رہی تھی اتنی بڑی عبادت ہو گئی کہ وہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو آپ اسے ایک پیسہ بھی نہ دیں آپ صرف جائیں وہاں بیٹھیں دل کی تسلی کے لیے میں ہوں انشاءاللہ اتنا لفظ کوئی بڑا بھائی کوئی چھوٹے بھائی کے لیے یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے یا بیٹا باپ کے لیے یا رشتہ دار رشتہ دار کے لیے دوست دوست کے لیے یا اجنبیوں کے لیے بھی اگر ہم اتنا بھی لفظ بول دیں وہ شاید اتنی بڑی عبادت ہو جائے گی اللہ عز و جل اس کے بدلے ہمیں جنت دے دے ہو سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز میں صرف نماز روزہ یہ ایک قسم ہے عبادت کی یہ سب کچھ عبادت نہیں ہے آپ ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے اور دعائیوں کے لیے خاص طور سے آپ بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی دعوت کریں ایک بات دوسری بات دعوت بھی عبادت ہے کیا تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک لفظ کہا آپ لوگوں کو بھی تاجب ہوگا کیونکہ صحابہ کو تاجب ہوگا اگر آپ کو تاجب نہیں ہو رہا ہے تو شاید وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم بستری کرتا ہے سبحان اللہ تو وہ بھی وہ بھی بھولی ہے نا وہ بھی عجر ہے حدیث کلبس کے اس پر بھی عجر ہے یعنی وہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے بس شرط کہ مسنون طریقہ ہو مسنون طریقہ ہو سبحان اللہ صحابہ کو تاجب ہوا میں نے کہا آپ کو تاجب نہیں ہوا ہوا مجھے نہیں معلوم صحابہ کو تاجب اس پر کیوں عجر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عجر کی چیز ہے کیا سبحان اللہ آپ کو نہیں ہونا تاجب آپ کو نہیں ہونا تاجب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے اگر یہ غلط جگہ پر کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا جب وہ گناہ ہوگا تو پھر صحیح جگہ پر کرے گا تو سواب ہے یہ بھی سواب یہ بھی عبادت ہے ہمارے دین کے اندر سبحان اللہ ہم سوچ کے دیکھیں گے کتنے چیزوں میں پھیلایا گیا ہے ہمارا دین آپ سمجھ سکتے ہیں بالخصوص